ایک اکامے پر نوہ منتخب وزیر آزم کو ہٹا دیا گیا اب نواز شریف کا بیانیاں پاکستان کی آواز ہے فخر ہے کہ نون لیگ کا سوشل میڈیا ونگ سب سے بڑا ونگ بن گیا ہے مریم نواز کا جہار ٹاؤن میں سوشل میڈیا کنونشن سے خطاب بولی اسطیفوں کے معاملے پر پی ڈی ایم کے پیسلوں پر عمد درامت کیا جائے گا موسیم لیگنون کا ورکرز کا ننشن جوش کتابت میں رہنوان موسیم لیگنون افضل خوکر کی زبان پسل گئی کاکنان سے گونہ بازگو کا نعرہ لگوا دیا افضل خوکر نے غلطی کا احساس ہونے پر نعرہ درست کروایا موسیم لیگنون کی ترجمات مریم مورنگ زیب کہتی ہیں تیرہ دسمبر کا جلسہ بھی ہوگا اور عمران خان کرسی بھی چھوڑیں گے بولی عمران خان بات مانے اور ووٹ چوری کے خلاف بارہ دسمبر کو اسطیفہ دے کر منار فاکستان آئے انہوں نے وزیر آزم پر تنقید کرتے ہوئے کہا وزیر آزم سیاسی مخالفین کو سزائے موت کی چکیوں میں رکھ کر ایف آئی آر سے ڈھرا رہے ہیں لیکچر آرز کی اسامیوں پر امتحانات کا دوسرا روز بوٹنی اور عربی لیکچر آرز کی اسامیوں پر امتحان لیا جا رہا ہے جہو ٹاؤن امتحانی مرکز میں کرونا ایس او پیس پر عمل درامت طلبہ کی جانب سے مارسک اور سنائٹائزرز کا استعمال اسی ہزار سے زائد امیدوار دو روز کے دوران امتحانات میں شامل وزیر آلہ پنجاب کا ایکسپو سینٹر ہسپتال کا دورہ سردار اسمام بزدار نے ہسپتال کا اثر نوجائزہ لیا وزیر آلہ نے کہا کرونا صورتحال کے پیش نظر پیل ہسپتال کو پال کیا کرونا کیسس روز بروز بڑھ رہے ہیں وائرس بڑھ گیا تو ذمہ دار کون ہوگا چکری برادران سے سابق وزیر آزم یوسف وزا گلانی اور حافظ تاہر اشرفی کی ملاقات شجاعت حسین کی خیریت دریافت کی ملکی سیاسی صورتحال محمد دلچسپی کے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ملاقات میں عبدالقادر گلانی موسیٰ گلانی سالک حسین اور شافر حسین بھی موجود ذل انتظامیہ کی رات گئے کرونا ایسو پیس کی چیکنگ متعدد میریج ہالز ریسٹرانٹز اور دکانوں کو سیل کر دیا انڈور فنکشن پر چائنہ سکیم میں محمد علی شادی ہال کسر بارس بلال میریج گارڈن روائل میریج ہالز سیل موگیوال میں موسیٰ پیلس مدینہ مارکی کو سیل کیا گیا چھے ریسٹرانٹز دو گارمنٹ شاپس بریانی پوائنٹز اور اکیڈمی کو بھی ایسو پیس کی خلاف فرزی پر سیل کر دیا گیا غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کریک ڈاؤن درد سر بن گیا غیر قانونی تعمیرات کے تدارک کے لیے اس سر انو سروے کا فیصلہ چیف کارپریشن آفیسر نے یوسی سطح پر غیر قانونی تعمیرات کی تفصیلات مانگ لیں ڈپٹی ریگولیشن آفیسر اسیسنٹ آفیسر کو تین روز میں تفصیلات جمع کرانے کی ہدایت نو زونز میں اے ایم او پلاننگ سے تعمیرات کی تفصیلات طلب مہنگائی مہنگائی ہائرے مہنگائی متعدد سبزیاں شہریوں کی پہنچ سے باہر ہیوانٹر پانچ روپے اضافے کے بعد اکسو تیس روپے کلو لسن پانچ روپے اضافے کے بعد دو سو ستہ روپے میں بھینے لگا ادرک کی پانچ سنچریاں مکمل پچیس روپے اضافے سے پانچ ستہ روپے کلو اوپن مارکٹ میں ادرک سات سو روپے کلو تک جا پہنچا سبز مرچ مرچے لگانے لگی ساگ بھی دور ہو گیا ٹنڈے اور دیگر سبزیاں بھی مہنگی لاہور اے پورٹ کے اطراف شدید دھن لاہور آنے اور جانے والی چھے پروازے منصور کر دی گئی ناٹ تاخیر کا شکار شدید دھن سے ٹرین آپریشن بھی متاثر کراچی سے لاہور آنے والی ٹرینے گھنٹو تاخیر کا شکار تیز گام تین گھنٹے جعفر ایکسپریس اللامہ اقبال ایکسپریس الہائی گھنٹے گرین لائن شال امار فائد ایکسپریس خائبر میٹ ایک گھنٹہ تاخیر کا شکار شہر میں سموک کے دیرے ائر کالٹی انڈیکس تین سو پچاس سے تجابوس کر گیا شام کے اوقات میں ائر کالٹی انڈیکس چار سو سے بڑھنے کا امکان آسمان پر بادلوں کا بسیرہ آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت پچیس سیمٹی گریٹ تک رہنے کا امکان جیل عملے کی نا اہلی یا ملی بھگت کیمپ جیل سے چوری اور ڈکیتی کا ملزم چکمہ دے کر پرار ہونے کے بعد گرفتہ گزشتہ روز کیمپ جیل سے چالیس قیدیوں کی رہائی کے دوران عبداللہ نامی قیدی جالی کا اغضاء دکھا کر جیل سے نکلنے میں کامیاب ہوا چھے جگہ چیکنگ کے باوجود ملزم نہ پکڑا گیا سپریٹینڈنٹ جیل نے چار ملازمین کو معتل کر دیا آئی جی جیل نے ریپورٹ طلب کر لی سات اہلکاروں اور فرار قیدی کے خلاف اندراج مقدمے کی درخواست جمع گرین ٹاؤن میں سات سالہ بچے کے قتل کا لرزہ خیص واقعہ درندہ صرف شخص نے باقلیاں میں بچے کو زیادتی کا نشانہ بنا کر چھوری سے گلہ کارٹ دیا پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے بچے کی علاج پوس مارٹم کے لیے مجوا دی ملاوٹ مافیا شہریوں کی زندگیوں سے کھیلنے لگا ہور اتھارٹی کی ٹیموں نے شہد میں ملاوٹ کرنے والی تین فیکٹریاں پکڑ لی بادامی باغ میں موجود حبیب ہنی یونٹ احمد ہنی یونٹ اعتبار خان ہنی یونٹ سیل ایک ہزار اکسو تیس کلو جالی شہد پندرہ سو کلو شیرہ چار سو پچاس کلو گلوکوز برامت منجاب کابینک اجلاس کل تھلا وزیراعلا عثمان مزداد صداد کریں گے ایڈوکیٹرز کی بھرتی کالجز میں آن لائن داخلوں اور ویمن ہوسل اتھارٹی بل کی منظوری دی جائے گی منجاب فورنزک سائس اجنسیز کے رولز میں ترامیم سیمیٹ پلانٹ سمیت دیگر امور ایجنڈے میں شامل سانیا مول ٹاؤن میں چودہ افراد کی ہلاکت پر دوسری جی آئی ٹی بنانے کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں دوسری جی آئی ٹی کی تشکیل کے خلاف کیس کی سماعت سات دسمبر کو ہوگی چیف جسٹس محمد قاسم خان کی سبراہی میں سات ججز پر مشتمل لارجر بین سماعت کرے گا پنجاب بار کانسل انتخابات کے امیدواروں کے حتمی نتائش تیار کر دیا گئے ریٹرننگ آفیسر کی منظوری کے بعد کامیاب امیدواروں کا بازابتہ نوٹفیکشن جاری کیا جائے گا پنجاب بار کانسل کے انتخابات میں لاہور کی سولہ سیٹوں کے لیے نوے سے زائد امیدوار نے حصہ لیا تھا حتمی نتائش کے مطابق پنجاب بار کانسل کے الیکشن میں لاہور سیٹ سے عرفان حیات باجوا چار ہزار نو سو آٹھ پوٹ لے کر پہلے نمبر پر رہے جبکہ چودری بابر وحید مسلسل تیسری بار میمبر پنجاب بار منتخب ہوئے میجر شبیر شریف شہید نشار حیدر کا یوم شہادت میجر جنرل رضا عزت نے میجر شبیر شریف کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی جانب سے بھی پھول چڑھائے گئے قائد عظم سولر پاول کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا اجلاس شیئرمن زہیر احمد کی زیر صداعات اجلاس میں سیکیٹری طبانائی آمیر جان چیئرمن پین ڈی حامد یاکوب قواجہ قاور راشد علی رتیب سمیت دیگر ممبران کی شرکت پانچ لکاتی ایجنڈے پر بحث کی رہی ایس ایس پی مستنصر فیروز کی آتھ سال کی رہا عزیز و اقالب اور دوست احباب کی جانب سے مستنصر فیروز کو سالکا کی مبارک بات کے پیغامات اور نیک واہشات کا سلسلہ جاری نیوزی لینڈ کے خلاف ٹی ٹوئنڈی سیریز کے لیے اٹھارہ اکنی ٹین کا اعلان نیشنل چیلنج کا فوٹبال ٹارنمنٹ سویس سودن گیس نے راؤنڈ آف سکسٹین کے لیے کالیف آئی کر لیا جبکہ ایسے گارڈن نے ماشا چونائٹیٹ اور ایپورٹس نے نیمسو فوٹبال کلب کو چھے سفر سے شکن دی اور جلانی پارک لاہور میں گلے داؤدی کی نمائش کی تیاریاں خوش رنگ پھولوں نے محول کو اور بھی خوبصورت بنا دیا پی اچے کے زیرہ تمام گلے داؤدی نمائش کا افتتاق کل ہوگا نمائش میں گلے داؤدی پھول کی مختلف اقسام کو رکھا گیا موسیقی